اسلام علیکم ایشان نظیر آپ دیکھ رہے ہیں میرا دیجٹل یوٹیوب چینل چونکہ کے کپک کے عوام دہشتگردی اور پرتشدیو انتہا پسندی کے خلاف جنگ کی فرنڈ لائن پر ہے وہ بہادری کے ساتھ اس دوبارہ پیدا ہونے والی لانت کے خلاص سب سے بلند آواز بلند کر رہے ہیں اتوار کو کے پی کے کئی علاقوں میں بڑے معنی پر مظاہرے دیکھنے میں آئے جب لوگ جو ہے وہ دہشت گردی کے خاتمے اور امن کے قیام کا مطالبہ کرنے سرکوں پر نکال آئے مہمن لکی مروت کے ساتھ ساتھ مالہ کڑ میں بھی مظاہرے کیے گئے جبکہ پشتون تحفظ مومنٹ اور اے این پی کے رہنما مہمن تقریب میں موجود تھے کے پی کے دیگر حصوں میں ہونے والے مظاہروں میں تمام سیاس جماعتوں کے نمائندوں نے بھی شرکت کی اسی طرح کے بڑے مظاہرے اس وقت بھی کیے گئے تھے جب گزشتہ سال اس خیطے میں ملٹنس نے اپنے بچ سورت سر اٹھانا شروع کیے تھے جب کل ادم کی ٹی پی اور ریاست کے درمیان جنگ بندی میں خلل پڑنا شروع ہوا تھا گزشتہ ہفتے پشاور میں پولیس لائن پر ہونے والے وحشیانہ بم دھماگے کے بعد ان مظاہروں میں شدت آئی ہے ترحقیقت ایک بے مثال اقدام میں پشاور اور دیگر شہروں میں کیپی پولیس اہلکاروں نے وردی میں مظاہرے کیے اور ظلم کے بعد اپنی گرے ہوئے ساتھیوں کے لیے انصاف کا مطالبہ کیا ان تمام احتجاجی مظاہروں کے ذریعے چلنے والا مشترکہ انصر ریاست سے دہشت گردی کے خلاف کریک ڈاؤن کرنے اور امن کی زمانت دینے کا مطالبہ ہے کیپی کے لوگوں کو خاص طور پر اور ملک کو بالمامول ریاست کی طرف سے یقین دلانے کی ضرورت ہے کہ تشدد کی بھٹی ہوئی لہر کو روکنے اور انہیں محفوظ رکھنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جارہی ہے حکومت کے زیرے ہتمام ایک کثیر الجماعتی کانفرنس اس ہفتے کے آخر میں اسلام آباد میں منقد ہونے والی ہے جس میں قوم کو جو ترپیش چیلنجز ہیں ان پر تبادلہ خیال کیا جائے گا امید ہے کہ سیاسی طبقہ دہشتگردی کے خلاف جنگ کے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنی کوششوں کو پورا کرے گا ریاست اوپوزیشن اسٹیبلشمنٹ دہشتگردی کے خلاف جنگ کے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنی کوششوں کو یقجہ کریں گے جب دہشتگردی کا راغ علاپ رہا ہو ملک تو ان لوگوں کو واقعی میں ایسا کچھ کرنا چاہئے عوام جاننا چاہتے ہیں کہ ریاست کے پاس تشدد کو روکنے کے لیے کیا منصوب ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان منصوبوں کو مزید تاخیر کے وغیر نافذ کیا جائے تو دس اس آل آباؤڈ ڈی لاس ایڈیٹوریل آب ڈی 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 سٹے ٹیونڈ سی ہونڈ ڈی نیکس ویڈیو تیل دن اللہ حافظ